بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ریا از کیچن کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیکٹا خیر کریب سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم بنانے لگیں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار یکنی پلاو بہت مزیدار بہت یمی بہت ڈیلیشیس اور بہت ایزی انگریڈن کے ساتھ چلیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے پلاو بنانے کے لئے ہم یقنی دیار کر لیں گے ہم نے ککر میں یقنی بنائیں گے اس میں ہم اپنا جو بیپ ہے وہ ایٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیپ کو ایٹ کر دیا بیپ ایٹ کرنے کے بعد کم سے کم چار ہری مرچے ٹھیک ہے یہ تین عدد ہم میں چاپڈ گارلک ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایٹ کر دیں گے تین اس کے پیسے کہہ لیے تین جوے کہہ لیجیے وہ ایٹ کر دیتے ہیں آدھی پیاز ٹھیک ہے آدھی پیاز ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بیچ میں کم سے کم ایک لیٹر پانی ڈال کے تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال کے ہم اس کو پکر بند کر دیں گے ایک لیٹر پانی ڈال کے بعد اس میں ڈال کے سالٹ اڈ کریں سالٹ اس میں اقارڈنگی تیسٹ ایک لیجیے کہ کتنا آپ کو چاہیے آپ اسے ساتھ سے ڈال کے سالٹ ایٹ کرنے کے بعد ہمیں کم کھڑ بند کر دیں گے دس منٹ کے بعد آپ سے دوبارہ ملکہ دیں گے بیپ کی یکنی تیار ہو چکی ہے تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کو الگ سے رکھ دیا ہے اب تقریباً آف کپ آئل لیا ہے آئل لینے کے بعد ہم اس پی پیاز آئٹ کر دیں گے پیاز کو براؤن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاز آئٹ کرنے کے بعد اس کو براؤن کریں گے تاکہ ہمارے رائز کا پلاو کا بہت زبردہ سا قدر آجے مارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ مزیدار سا پلاوز سب اپنے گھر میں ٹرائے کر سکیں میڈیم فلیم کے اوپر اس کو ہم کوک کریں گے اچھے سے ٹھیک ہے اور اس کے براؤن ہونے تک ہم بیٹ کریں گے پیاز ہمارا ڈاز براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں اور جوہنے کے لئے دور سے پیاز نیزیں کے لئے کو فعل سنکر رہے ہیں اسے پھر دیجئے چہتے ہیں دور سے پہلی پھر دیجئے پھر دیجئے دلے سے پھر دیجئے پھر دیجئے پھر دیجئے پھر دیجئے اس کی اچھے سے خشبو آنے لگیں بہت زیادہ سے خشبو آنے لگی ہے اب میں اس میں ایج کریں گی سکایت بیرہ وہ 1.5 تیبل سپون ہے اس میں ایج کریں گی اس کو بھی کرتے ہیں تھوڑی فیری بیر کے لئے تھوڑی فیری بیر کے لئے تھوڑی فیری بیر کے لئے اب اپنے یکمی سے جو گھوش تلک کیا تھا وہ اس میں ایج کریں گی ایج کرنے کے پاس اس کو تھوڑی بیر کے لئے بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار بہت مزیدار جگو ٹرائے کیجئے گا گرام مسالہ ایج کر رہے ہیں ٹھیک ہے گرام مسالہ 1 ڈیبل فون میں ایج کر دیا اس سے مکس کر لیچے اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لئے کچھیں کچھیں 3 سے 4 منٹ کچھ کرنے کے بعد اس میں ہری مچھے ہیں جو سابو کا سابو اس میں ایج کر دیتے ہیں اس سے منکہ ایج ہ Playing 1kg ایک ٹرائے ہیں اور یہکنی یکنی واٹھ کریں میں جنچ ر Fried 4 چاول 1kg 2 سابو ایک ٹرائے ہیں یکنی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً سیون گلاس اس نے ایڈ کر دیا ہے ہم نے ایک گلاس ہم نے کم رکھا ہے تاکہ ہمارے رائس اچھے سے کھلے کھلے سے بلے آپ کے پاس جتنے بھی رائس کی قوانٹریٹی ہے اس حساب سے آپ ایک گلاس پانی یا یکنی اس میں کم مقدار میں ایڈ کیجئے پلاٹ پیپر ہے پلاٹ پیپر ایڈ کریں اس ٹائم پر اور سالٹ چیک کریں گے اس میں ہمیں کتنے سالٹ کی ضرورت ہے پوس کے ساتھ سے ہمیں کتنے سالٹ لائٹ کریں ہمیں کتنے سالٹ چیک کریں اس میں سے ڈیو ایڈ نمک اس میں آپ روٹین سے تھوڑا تیز رکھیں گے کیونکہ رائس میں اگر ہم پانی میں نمک تیز رکھتے ہیں تو ہمائے رائس میں جائے وہ اس کا قوانٹیٹی جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تیز نمک جاتا ہے اس میں ٹھیک ہوں میں پھر سے ٹیسٹ کروں گے اور پھر اس حساب سے میں اس میں دیکھوں گی اس میں کتنا اور چاہیے اس کو بوائل ہونے تک ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد پھر اپنے رائس ایٹ کریں گے نیٹنی بوائل ہو چکی ہے اس میں اب میں رائس ایٹ کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی نہیں ایٹ کرنے اس میں رائس ایٹ کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اسے تب تک کریں گے جب تک اس کا پانی اچھا سے خوشک نہ ہو جائے گے پہلے ہم اس کا فلیم ہائی رکھیں گے ٹھیک ہے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اسے باقی کا دم میں کریں گے اس کو ہاف کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے پانی یقنی کا جو خوشک ہونے تک ہم اس کا ریٹ کریں گے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کا فلیم بلکل سلو کر دی ہے ٹھیک ہے سلو فلیم کر کر کے ہم ایسے دم میں دے دوں گے ٹھیک ہے اب اس کا دم بگا دیں گے اچھا سے کور کیجئے کور کر کے فلیم کو بلکل سلو کر دیجئے چیزیں ہمارے رائز پرفیکٹلی کک ہو چکی ہیں بہت مزیدار یمی سے ڈیلیشیس سے ہمارا پلاو تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے بہت زبردست پلاو ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں میجھے زنا ہم ڈیش آؤٹ کر چکے ہیں بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس ہمارا پلاو بلکل تیار ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ